ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام مقام سولبہ پر پہنچے اور کچھ دن وہاں قیام کرنے کا تحیہ فرمایا وہاں آپ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزوغ سے ہوئی جو مقلم مقامات کی صحت کرتا ہوا آرہا تھا آپ نے اسے کوفے کے حالات دریاء فرمایا تو اس نے عرض کی جب میں کوفے میں قیام پذیر تھا تو حضرت مسلم وہاں پہنچ چکے تھے اور لوگ جوگ در جوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے بات کے حالات کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا البتہ اس وقت میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں آپ یہ سن کر خموش سے ہوگے سوچا کہ کل اگلی منزل پر پہنچیں گے تو کوئی صحیح صورت حاصل ہوگی آپ نے اسی جگہ قیام فرمایا اور رات کو ایک انتہائی خوفناک خواب دیکھا یہ ایک خون کا دریاء ہے جس میں مسلم اور اس کے دونوں بچے ڈوب رہے ہیں یہ خواب کیا تھا درودِ عالم کا ایک پیغام تھا نیند سے بیدار ہوئے صبح کی نماز ادا فرمائی اور وظائفِ مسنونہ سے بھی ابھی فارغ نہ ہوئے پہے تھے کہ ایک شخص بکر اس دینامی جو محبِ اہلِ وطن تھا کوفے سے آیا اور امام حسین کو ایک الگ جگہ لے گیا اس کے چیرے سے حزن و ملال ٹپک رہا تھا وہ بڑے ضبق سے کام لے کر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کچھ کہنے کی طاقت نہ رکھتا تھا جب اندوہ و غم کی اس تصویر کو یارائے سخن نہ ہو سکا تو امام علیہ السلام نے خود پوچھا اے بکر عزدی بتا میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے اور انہوں نے کیا پیغام بھیجا ہے بکر عزدی نے حضرت مسلم کا خون علود کرتا سامنے کر دیا اور آہ بر کر زمین پر گر پڑا امامِ آلی مقام سارا معاملہ سمجھ گئے اور بھائی کی شہادت کا سن کر آنکھیں پتھر آگئیں اور سن ہو کر نیچے گر پڑے کچھ وقفے کے بعد ہوش آیا اور بکر عزدی سے مسلم کی شہادت کا پورا واقعہ سنا اور زبان سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِعُونَ کے ترانے گانے شروع کر دیئے زبان سے آپ اور تو کچھ نہ بول سکے صرف اتنا کہا اے بکر عزدی میرے بھائی کی شہادت کے بعد اگر تو اس کے یتیم بچے محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے آتا تو یہ تمہارا مجھ پر احسان عظیم ہوتا نہ جانے وہ بیچارے کس حال میں ہوں گے کہاں ٹکانا پائیں گے کون انہیں کھانا دے گا کون پانی پلائے گا پردیس میں وہ بن باپ کے کیسے جیتے ہوں گے بکر عزدی سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا کہ حضور کن یتیموں کو لے کر آتا میں نے تو ان یتیموں کے سر ابن زیاد بن نحاد کے پاس جوتوں میں پڑے ہوئے دیکھے ہیں حضرت امام علی مقام نے جب کوفہ والوں کی بد اہدی اور حضرت مسلم اور ان کے یتیموں کی شہادت کا حال سنا تو خیمے میں داخل ہوئے ایک کونے میں الگ جا کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے رنگ آپ کا فقط تھا طبیعت بے کل تھے حواس باگتا ہو چکے تھے قریب تھا کہ آنسوں کے چشمے پوٹ پڑتے مگر صبر و رضا کے پتلے حسین نے ضبط کام لیا تمام اہل بیت آپ کی پریشانی کو بڑی شدہ سے محسوس کر رہے تھے مگر پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے اچانک حضرت مسلم کی ننی منی یتیم بچی جس کی عمر سات برس تھے آپ کے سامنے آئی اسے دیکھ کر آپ کا دل بے ساختہ بھر آیا آپ نے بچی کو اپنی گود میں بٹھا لیا سینے سے لگا کر لب و رخصار پر بوسا دیا سر پر دستے شفقت پھیرا اور معصوم کے چہرے کو حضرت برین نظروں سے بار بار دیکھنے لگے ذہین بچی فوراں سمجھ گئی اور گھبرا کر پوچھنے لگی پیارے چچا جان آج آپ مجھے اس قدر پیار کیوں کر رہی ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں رہا رہی ہیں آپ بار بار حسد سے میرا مو کس لیے دیکھتے ہیں خیر تو ہے آج آپ میرے سر پر اس انداز سے ہاتھ پھیر رہے ہیں جس طرح یتیم بچوں کے سر پر پھیرا جاتا ہے امام مظلوم کی شہادت ترگولستان رسالت کی ننی منی کلیوں کی بمالی کا علم جب ہم رائیوں کو ہوا تو ان میں غیز و غضب کی آگ بھڑکنے لگی اور وہ مسلم بن اقیل مظلوم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے یہ سنکر حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ مسلم نے میرے لیے اپنی جان قربان کی ہے اس لیے میں تمہارے ہاں کوفہ ضرور چلوں گا ابن زیاد بد نحاد ناہنجار کو جب یہ اطلاع ملی کہ امام عالی مقام کو کوفے سے صرف دو منزل پر ہی ہیں تو اس ہر بن رہائی کو ایک ہزار سواروں کے ساتھ روانہ کیا اور کہا کہ حسین جہاں کہیں ملیں وہ انہیں گھیر کر کوفہ لے آئیں امام عالی مقام قادشیہ میں رونک افروز تھے کہ ہر اپنی فوج کے ہمرا وہاں پہنچا ایک روایت کے مطابق ہر کی فوج پیاسی تھی انہوں نے امام عالی مقام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر پانی طلب کیا اور کہنے لگے آپ ساکی کوسر کے فضلت تھے اور علی المرتضی کی گود کے پالے ہوئے تھے جو تین دن فاقے کے بھی ہوں اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا کرتے تھے اس سخیع آزم نے اسی وقت خدام بارگاہ کو حکم دیا کہ جس قدر بھی پانی موجود ہے لاؤ امام عالی مقام نے خود مشکیزہ اپنی کمر مبارک پر رکھ کر ان پیاسوں کو پانی پلایا جو آپ کو گرفتار کرنے کی غر سے آئے ہوئے تھے جس ظالم فوج نے امام عالی مقام اور آپ کے معصوم بچوں کو ایک کترہ آپ کے لئے ترسایا اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے جانوروں تک تو امام مظلوم نے پانی پلایا جب پیاسوں کی پیاس بجھا چکے تو کھانے کے متعلق کچھ اور فرمانے لگے ہر کے دل میں پہلے سے ہی اہل بیعت کی محبت تھی اور کچھ امام پاک کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ نہائیت متاثر ہوا شرما کے گردن جکالی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور عرض کی سرکار میں تو آپ کا دشمن ہوں آپ میری پیاس بجھاتے ہیں اور مجھ سے کھانے کو پوچھتے ہیں حالانکہ ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو جہاں کہیں پاؤں کوفہ گھیر کر لے آؤں وہاں آپ کے لئے اس ملعون نے فوجے تیار رکھی ہیں امامِ عالی مقام نے اِنَّ اللَّهَ مَعَسْ صَابَرِينَ پڑا اور خاموش ہو گئے اتنے میں نمازِ زہر کا وقت ہو گیا آپ نے ہر سے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ لو اور میں مجاہدین کے ساتھ نماز ادا کر لوں اس پر ہر نے عرض کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امامِ برحق کی موجودگی میں دو جماعتیں ہوں اس وقت آپ سے بڑھ کر زاہد و پرہیزگار کوئی دوسرا نظر نہیں آتا حتیٰ کہ امامِ عالی مقام نے امامت فرمائی اور لشکر ہور نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی نمازِ فارغ ہونے کے بعد امام عالی مقام نے لشکر ہور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے کوفیو اور ابنِ زیاد کے لشکر والو کیا تم سب سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہو کہ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں کیا تم نے مجھے سینکر و خطوط اور وفود بھیج کر نہ بولایا تھا کیا تم نے خطوط میں یہ نہ لکھا تھا تو ہم بروزِ حشر خدا کے سامنے شکایت کریں گے لیکن اب جب کہ میں آ گیا ہوں تو مجھے ستانے اور عذیت دینے پر تل گئے ہو صاف صاف کہو اور اتمنان دلاو تو میں تمہارے ساتھ کوفہ چلوں ورنہ مجھے واپس جانے دو اس پر حر بن ریحی نے بسد عدب احترام عرض کی اے نواسہِ مصطفیٰ آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں آپ کوفے کی بجائے کسی اور مقام کی طرح تشریف لے جائیں چنانچہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی مخالف سمت روانہ ہو گئے آپ نے کئی دن تک قطع راہ کی کوشش فرمائی لیکن تقدیر کے ہاتھوں یہ مقدس کافلہ ہر بار راہ بٹک کر میدان کربلا ہی پہنچ جایا کرتا تھا امام حسین علیہ السلام نے حدت الوسع کوشش فرمائی کہ میں کوفے سے دور نکل جاؤں تاکہ غلستان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزان رزیدہ نہ ہو سکے ہر بار قطع راہ کی کوشش ناکام ہوئی آپ ہر بار ایک نہر کے کنارے پہنچتے آپ نے دشت نینوہ سے راہ بٹکنے سے قدرت کے اس اشارے باطنی کو سمجھ لیا کہ یہی جگہ ہماری منزل مقصود ہوگی آپ یہی سوچ رہے تھے کہ دور سے ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا اوہ بابا یہ کون سا مقام ہے اس جگہ کا کیا نام ہے وہ بولا حضور مجھے اس کے متعلق کوئی زیادہ معلوم نہیں بزرگوں سے اس قدر سن رکھا ہے کہ اس وسیع و عریض ریگستان کا نام کربو بلا ہے جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ میدان کربلا ہے تو فرمایا سچ ہے اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے ہوش آنے پر آپ نے اسی وقت ہمراہیہ پر خلوص سے ارشاد فرمایا اتروں مسافروں کہ سفر ہو چکا تمام کوچھ اب نہ ہوگا ہشر طلق سے یہی مقام منزل یہی زمین ہے یہی مشہد امام اونٹوں سے بار اتار کر برپا کرو قیام بستر لگاؤ شوک سے اس ارض پاک پر چھڑکا ہوا ہے آب بکایاں کی خاک پر ریت کے ناپیت کنار سمندر اور نہر فراد کی مستانہِ خرام لہروں پر نظر پڑی تو نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثِ مبارک اور والدِ محترم علی المرتضیٰ کے ایک پرانے خواب کی یاد آپ کے دل میں تازہ ہو گئی آپ سمجھ گئے کہ یہی وہ مدانِ ستم ہے جہاں اہلِ بیعت کے مصوم بچے ماہِ بے آپ کی پانی کے ایک کے کترے کو ترسیں گے یہی خداِ بے نیاز کے وہ پر جلال قربان گاہ ہے جہاں امتِ آسی کی بخشش کے لیے فرزندِ رسول کی قربانی طلب کی جائے گی یہی دنیاِ توحید کے وہ امتحان گاہ ہے جہاں حق و باطل کی عزمائش ہوگی چنانچہ کربلا کے جلستے ہوئے ریگستان میں اہلِ بیعتِ کرام کے وہ خیمیں نصب ہوئے جن کے شمسوں کو چون کر خرشید نے زیاباری حاصل کی جن کے فرش کو عرشِ عظیم کا مایائے دبائے ہوئے تھا جن شہزادوں کا جھولا بچپن میں جبرائیل جلاتا تھا اور جنے چاند کھلونا بن کر کھلاتا تھا وہ شہزادیں ان خیموں میں پوشیدہ ہیں امامِ آلی مقام کے قدوم کی برکت کی وجہ سے کربلا کی عزت کو چار چاند لگ گئے